سناتا ہوں نا ایک اچھا یہ چھٹکلوں کی وجہ سے لوگ مجھے کہتے ہیں چھٹکلوں والا آدمی ہے یہ اچھا اب جس نے بھی میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے نا تھرک نکال نہیں ہوتی ہے دو الزامات مجھ پہ لگاتا ہے وہ کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتا ہے یہ میں آج صبح سے یہی کام کر رہا تھا ہماری ابھی مدرسے کی چھٹیاں ہیں تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہے تو میں دیکھ رہا تھا ان میں قدر مشترک کیا چیز ہے کیا چیز کومن ہے جو سب ایک ہی الزام مجھ پہ لگاتے ہیں تو ان میں ایک صاحب نے کلپ بنایا ہوا تھا کہ دیکھو میرا بیان چلایا پہلے کہ یہ کہہ رہا ہے مزاروں پہ مت جاؤ مزاروں پہ جانا شرک پھر دوسرا کلپ چلا ہے خود مندر گیا ہوا ہے خود کہاں گیا ہوا ہے مندر وہ نہیں قلات میں جو مندر تھا خود کہاں گیا ہوا ہے مندر واہ مزاروں پہ جانا شرک اور مندروں میں جانا جائز سمجھ رہے ہیں آگے محترم نے ارشاد فرمایا آج میں نے صبح سے یہی دیکھے اتنے سارے اچھا آگے بنایا الزام لگایا ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کر کے قبر کی زیارت بھی جائز نہیں ہے حالکہ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں لیکن چلو الزام لگا دیا اور یہاں یہ قلات جو مندر دیکھنے گئے یہ کراچی سے سفر کر کے گئے ہیں واہ نبی کی قبر کے لیے سفر کر کے جانا جائز نہیں اور ہندووں کے مندروں میں چودہ چودہ گھنٹے کے سفر کر کے جانا بھی جائز تو ایک ایک نا پوری کمنٹری چل رہی تھی نتیجہ اسی پہ ختم ہوا کہ اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ اور لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا اچھا آگے چلیں دو تین ترمیان میں معذرت کے ساتھ ہمیں تو میرے بھائی جتنا پتا ہوتا ہے نا اتنا بھی ہم سیاسی تفسرہ نہیں کر رہے ہوتے اس سے تھوڑا کم ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ افورڈ کر سکیں اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو تو مختلف قسم کے کلپ نا تو اس میں اچھا میں نے پھر کیا کیا میں نے کہا یار یہ الزام کس حد تک ٹھیک ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کوئی بات آتی نہیں ہے تو میں نے شارٹ کلپ اپنے دیکھنے شروع کی ہے پہلا کلپ شادیاں دوسرا کلپ شادیاں تیسرا کلپ خواتین چوتھا کلپ شادیاں تو میں نے کہا یار یہ بات تو اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں سارے کلپ ہی وہی میں نے فوراں امریکہ فون کیا جو ایڈمن ہے نا میں نے کہا بھائی میرے ڈیڑھ دیر دو دو گھنٹوں کے بیان میں ان شارٹ کلپ والے کمبختوں نے جن کو جتنی گالیاں دی جائے کم ہیں انہوں نے شادیوں کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نکالا ہی نہیں ہے اب آپ لندن سے آئے ہیں کیا رمضان میں میرے پورے ایک مہینے کے بیان ڈیڑھ دیڑھ دو گھنٹے کے روز بیان ہوئے ہیں کیا شادی سے ہی شروع ہوکے شادی پہ پوری تفسیریں چلی ہیں نا یہ تو نیوٹرل آدمی ہے نا پی ٹی آئی کے نا جی ای آئی کے اس لئے ان سے پوچھ رہا ہوں ہیں ایک ایک گھنٹے کے بیانات ڈیڑھ دیڑھ گھنٹے کے بیانات تفسیر کے لیکچر ہیں مسائل کے لیکچر ہیں تو یہ شارٹ کلپ والے کیا کرتے ہیں ان کو پیسہ کمانا ہوتا ہے یہ میں وضاحتی بیان جاری کر رہا ہوں یہ میں وضاحتی بیان جاری کر رہا ہوں کہ یہ جو شارٹ کلپ والے ہوتے ہیں نا دیکھو ہم نے دل بڑھا کیا ہم نے اپنے بیانات کی اجازت سب کو دی ہوئی ہے ورنہ بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ کاپی رائٹ دے کے پابندی اگر میں کاپی رائٹ دیتا نا اپنے چینل پہ جو میرا چینل ہے مفتی تاریخ مسعود سپیچز جس کے تین میلین سبسکرائبر ہونے والے ہیں آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اگر ہم اسٹرائکیں دیتے ہیں اور کسی کو میں بیان اپلوڈ کرنے کی اجازت نہ دیتا تو یہ تین میلین کے بجائے آج چھ میلین سبسکرائبر ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے یہ کم سے کم چھ میلین انشاءاللہ ضرور ہوتے ہیں کیونکہ واشنگ ٹائم الحمدللہ بہت زیادہ یوٹیوب پہ اب ہم نے دل بڑھا کیا اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم پابندیاں لگا دیں یا اجازت دیں تو ہم نے یہی کہا کہ جب ہمارا مقصد دین کی اشاعت ہے تو ہم پابندیاں کیوں لگائیں بھئی بات پھیلے ہمارا چینل بے شک آہستہ آہستہ گروہ کرے سب کو اجازت دی ہوئی ہے چند شرطوں کے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا کلپ میرے چینل پہ وائرل نہیں ہوتا دوسروں کے چینلوں پہ ملینز تک گیا ہوا ہے وہ لیکن ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی بات نہیں دین کی بات ہے پھیلے بھئی لیکن اس کا غلط فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ بہت سے شورٹ کلپ والے یا یوٹیوبرز وہ چاہتے ہیں ویورشپ تو ویورشپ کے لیے جب تک وہ کسی لڑکی کا تڑکہ نہ لگائیں نا اس میں یا شادی وادی نہ لکھیں یا دولن کی تصویر نہ بنائیں ہمارے جو تھرکی نوجوان ہیں معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں وہ اس چینل کی زیارت کرتے ہی نہیں ہیں تب ہی تو ہم شادیوں پہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ کر لو تو یہ تھرک پوری ختم ہو جائے گی تمہاری پھر یہ شوق ہی نہیں رہے گا تو وہ کٹ کر کر کے لازم ایسی چیزیں ہی چلا رہے ہوتے ہیں اس سے ایمیر ہی جاتا ہے کہ یہ بندہ صرف یہی کام کر رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں اگر آپ نے پروپر بیان سننے ہیں تو مفتی تاریخ مسعود سپیچیز کے نام سے ہمارا چینل ہے اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک شہد آت کلپ نظر آ جائے گا شادی پہ باقی سارے کلپ شادی کے علاوہ پہ ہیں سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے تو اب جس نے میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے شادیاں بھی آتی ہیں الحمدللہ یہ نہ سمجھے کہ شادیاں آتی نہیں ہمیں وہ بھی آتی ہیں الحمدللہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے اور جو میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں ان کو اور کچھ آتا ہوگا شادی ان کو نہیں آتی کتنا بڑا عہب ہے بھے یار تم آدمی ہو تمہیں شادی نہیں آتی خیر شادیوں کے علاوہ بیان چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا گواہ بن جاؤ گواہ رہنا یہ شارٹ کلپ والوں کا کی اپنی اٹھرک ہے یہ جو شارٹ کلپ بناتے ہیں نا چاہے یوٹیوب پہ یا ایک شارٹ کلپ کے نام سے آج کل ایک الگ بھی اپلیکیشن آئی بھی یہ ان کی اپنی اٹھرک ہے اب ہم نے اب بہت سارے میں نے آج صبح سے جمع کی ہیں جنہوں نے یہی کام کیا تو میں نے وہ امریکہ میں ایڈمین کو بھیج دی ہیں کہ ان کو سٹرائک دو نہ آئیں تو ان کو اڑا دو سالوں کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو سمجھ رہے ہیں مولانا عبدالحفیظ مولانا مکی صاحب جو ہیں حرم میں ان بچاروں کو کتنا بدنام کیا ہوئے پورے ان کے بیانات اصلاحی ہوتے ہیں وہاں سے وہی چیزیں بی میہ بی میہ بی میہ بی بی لے لے کے نا اسی کلپ بنا بنا کے بس وائرل ہو رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے یہ شورٹ کلپ والوں کا کی اپنی ڈھرک ہے یہ جو شورٹ کلپ بناتے ہیں نا چاہے یوٹیوب پہ یا ایک شورٹ کلپ کے نام سے آج کل ایک الگ بھی اپلیکیشن آئی بھی یہ ان کی اپنی ڈھرک ہے اب ہم نے اب بہت سارے میں نے آج صبح سے جمع کی ہیں جنہوں نے یہی کام کیا ہوئے تو میں نے وہ امریکہ میں ایڈمین کو بھیج دی ہیں کہ ان کو سٹرائک دو نہ آئیں تو ان کو اڑا دو سالوں کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو سمجھ رہے ہیں مولانا عبدالحفیظ مولانا مکی صاحب جو ہیں حرم میں ان بچاروں کو کتنا بدنام کیا ہوئے پورے ان کے بیانات اصلاحی ہوتے ہیں وہی چیزیں میاں بیوی میاں بیوی لے لیکن اسی کے لئے بنا بنا کے بس وائرل ہو رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں موسیقی